اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میل چینل ورل ریویو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور بس کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں وڑائج ایکسپریس کی یو ٹونگ ماسٹر کی بس جو کہ کراچی سے ملتان کے لئے روز نکلتی ہے اس کا ہم آپ کو ڈیٹیل ریویو پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا فیر کتنا ہے اس کی ٹائمنگز کیا کیا ہیں اور تقریب ان کتنا ٹائم لگاتی ہے کراچی سے ملتان اور اس کے اندر فیسلیٹیز کیا کیا پروائیٹ کی جارہے ہیں کراچی سے ملتان کے پیسنجرز کے لئے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا تو فرینڈز یو ٹونگ ماسٹر کی جو بسز ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کافی ساری بڑی کمپنیز یہ یوز کر رہے ہیں تو وڑائج ایکسپریس سیم ایکزیکلی وہی یو ٹونگ کی چینہ کی جو بس ہے وہ کراچی سے ملتان کے لئے بھی یوز کر رہی ہے اس کا جو فیر ہے اس کا جو کرایا ہے وہ تین ہزار پانچ سو روپیز ہے روز یہ چھے بجے ساڑھ چھے اس ٹائم کے اس کے بعد کی اس کی ٹائمنگز ہے جو کراچی سے ملتان کے لئے نکلتی ہے تو کراچی سے ملتان اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وڑائج ایکسپریس کے کراچی سہراب کورٹ پر جو بس ٹرمینل ہے کراچی بس ٹرمینل وہاں پر ان کے آفیس وزیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کچھ بیک سے اس کا لک دیکھ سکتے ہیں سب سے کامیاب جو بس گئی ہے ابھی تک سیونٹی تو ایٹی پرسنڈ پاکستان کی جتی بھی بس کمپنیز ہیں وہ یہی بس یوز کر رہی ہیں بہت ہی زبردست جاری ہے پاکستان کی موٹر ویز ہائی ویز اور نورمل روڈز کے حساب سے تو یو ٹونگ ماسٹر کی جو یہ بسز ہیں یہ بہت کامیاب جا رہی ہیں تو وڑائج ایکسپریس کی جو ایکزیکیٹیف کلاس پلاس جو یہ بس ہے اس کا کرایا کراچی سے ملتان کا تین ہزار پانچ سو روپیز ہے تری تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیز اور تقریباً یہ بارہ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جو کراچی سے ملتان کا ہوتا ہے فرسٹ یہ کراچی ٹو ہیدراباد اور پھر ہیدراباد ٹو سکھر ہائی وی کراچی ٹو ہیدراباد موٹر وی پھر ہیدراباد ٹو سکھر ہائی وی پھر اس کے بعد سکھر ٹو ملتان موٹر وی کا فالو کرتے ہوئے آپ تقریباً سوہ بارہ گھنٹے میں آپ ایزیلی کراچی سے ملتان پہنچ سکتے ہیں سو تین ہزار پانچ سو روپیز بڑا مناسب اور بڑا اچھا کرایا ہے اس میں آپ کو ریفریشمنٹ بھی پروائیٹ کی جاتی ہے جس کے اندر ایک جو پیکٹ ہوتا ہے جو کہ دیگر کمپنیز میں پروائیٹ کی جا رہا ہے جس کے نرچپس بسکیٹس اور اس کے ساتھی جو سفر کے دوران جو فیسیلیٹیز جو دیگر ایگزیکیٹیف کلاس اور بزنس کلاس بسز میں پروائیٹ کی جا رہی ہیں جیسے کہ کولڈرنگز ہو گئی منرل وارٹر کی بوٹلز ہو گئی یہ سارف اس کے اندر فری پروائیٹ کی جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اس کا ڈیچ بوٹ سی 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 ٹی وی کیمراز انسٹرولد ہیں اور جیسے کی یوٹونگ یہ آپ فریج دیکھ سکتا ہے اس فریج میں تھنڈا پانی اور کولڈ رنگز اس کے علاوہ بس ہوسٹس کی فیسلیٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یوٹونگ ماسٹر کا جو بسزنگ کی وڑائیز ایکسپریس کی بلیک کور ہے ٹوٹل اور اس کے اوپر جو کورنگ کی گئی ہے وہ ریڈ کلر کی گئی ہے اور جس طرح کے ڈیو ایکسپریس سب سے پہلے انیشیٹیو سٹارٹ کیا تھا اب تقریبا پاکستان کی ہر چھوٹی بڑی کمٹی اس کو فالو کر رہی ہے اسی طرح وڑائیز ایکسپریس میں بھی فالو کی جا رہا ہے کہ ڈرائیور کے لیے یہ منڈیٹری ہے کہ وہ یونیفارم میں ہو یونیفارم ہوتا ہے جو ان کا ہے اس کے علاوہ وڑائیز ایکسپریس پر یونیفارم کے علاوہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں بس اس جس کی فیسلیٹی بھی اسی طرح پروائیٹ کی جا رہی ہے آپ کو کولڈنگز وغیرہ منرل وارٹرز اور باقی ساری فیسلیٹیز آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہیں تین ازار پانچ سو روپیز میں آپ کراچی سے ملتان ٹریول کر سکتے ہیں دو ٹائم آپ کو تقریبا اس کے اندر ریفریشمنٹ باکس دیا جائے گا اور جس ریفریشمنٹ باکس میں جیسے کہ میں نے باتایا چپس ہوں گے بسکٹس ہوں گے اور رینیم کو وغیرہ سٹیپ کی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے ہر سیٹ کے ساتھ آپ LCD بھی دیکھ سکتے ہیں LCD ہر سیٹ کے ساتھ آویلیبل ہے سامنے آپ کو کپ ہلڈر بھی نظر آ رہا ہوگا سائٹ پہ باسکٹ بھی ہے اگر آپ نے ایکسرا سامان رکھنا ہے تو LCD میں کانٹینٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کو ہیڈ فونز وغیرہ بھی پروائیٹ کے جاتے ہیں تو ہر جو کیٹیگری جو ہر سرویس ہے وہ بزنس کلاس لیبل کی پروائیٹ کی جا رہی ہے اوپر کے سائٹ سامان رکھنے کی جگہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو زبردست قسم کے انیفیشیٹیو ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ قری کراچی ٹو اسلام آباد والی بسز میں ہی زیادہ تر ٹریول کرتے تھے کراچی سے ملتان یا اور شہر والے لیکن اب یہ آگے کہ کچھ جو سرویسز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں اب وہ سپیشلائز کر لیا ہر چھوٹے شہر سے بڑے شہر اور بڑے سیٹس کے اندر بھی مختلف جو اس طرح سرویسز ہیں کہ وہ ہر چھوٹے چھوٹے شہر کو بھی کور کر رہی ہیں سیپریٹ بسز پہلے ہی ہوتا تھا ایک ہی بس ہوتی تھی کراچی ٹو اسلام آباد جاتی تھی اس میں بیچ میں لوگ ملتان میں رک رہے ہیں بیچ میں لوگ کسی اور شہر میں رک رہے ہیں تو وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا تھا کیونکہ پیسنجرز پھر مختلف شہروں کے ہوتے تھے تو یہ بڑے زبدست قسم کا انیشیٹیو لے لیا گیا ہے کافی ساری بس کمپنیز کی طرف سے جس میں بڑا ہی جس پیس بھی شامل ہے کہ انہوں نے سپیشلائز ہر شہر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس سے پیسنجرز کو بڑی آسانی ہے لٹس سپوز ملتان والے پیسنجر ڈیریکٹ لی جائے گا تو اس کو ایزی ٹکیٹ آویلی بل ہوگا ورنہ وہ ہوتا یہ تھا کہ ملتان والے پیسنجر آئے گا وہ کراچی تو اسلامباد والی فل ملے گی اس کو کراچی تو آر شہر والی فل ملے گی تو وہ کافی ایشوز آتے تھے اس چیز اس مسئلہ میں تو یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کیونکہ کراچی میں بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ملتان سے تعلق رکھتی ہے اور دیگر شہروں سے تو وہ ڈیریکٹلی بھی ان بسز میں سفر کر سکتے ہیں باقی سیکیورٹی کے بہت اچھا انتظام ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امرجنسی ایکزٹ ہے فائر ایکسٹینچر ہے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں تمام انتظامات کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز بھی انسٹرولڈ ہیں تو اگر آپ کراچی تو ملتان فرنڈز ٹیویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وڑائج ایکسپریس کی ایکزیکیٹیف پلس بس میں سفر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کری گا جو بھی کراچی سے ملتان ٹریول کرتے رہتے ہیں یا کراچی سے ملتان ٹریول کرنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس بزنس کلاس بس میں سفر کر سکے اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کچھ مسید بسس ٹرینز اور ایل لینز کے ریویوز کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ